مران خان بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینا چاہتی ہے یا پھر سینئورٹی کو متاثر کر کے اپنی پسند کا چیف جسٹس لانا چاہتی ہے مگر دوسری طرف حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس کو توسیع دینے سمیت اعلیٰ سے متعلق فیلال کوئی آئینی پیکج نہیں لارہی ہے اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ توسیع لینے سے انکار کر چکے ہیں اس وقت حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کے لیے قومی اسیمبلی اور سینٹ میں دوتیا ایک سیرت بھی نہیں ہے مگر اس کے باوجود قیاس رائیوں کا سلسلہ جاری ہے سوالات اب بھی اٹھ رہے ہیں ایک سے زائد کابینہ راکین کی تردید کے بعد بھی گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون نے ہمارے ہی پروگرام میں واضح کیا کہ نئے چیف جسٹس کی تیناتی کے بارے میں آئین واضح ہے کہ سینئر موس جج ہی چیف جسٹس بنے گا اور اس حوالے سے حکومت اگر کوئی آئینی ترمیم لائی تو اس کا ایک پورا طریقہ ایک کار ہے یہ ساری قیاس رائیوں اس وقت ہو رہی ہیں کہ جب عمران خان اور پی ٹی آئی کے بہت سے رینوما بار باری اداوہ کر رہے ہیں کہ حکومت چیف جسٹس قاضی فائیسا کو توسید دینا چاہتی ہے اور اس حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتی ہے ان قیاس رائیوں نے اس وقت مزید زور پکڑا جب گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے وقت نے جی او آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی اور پھر صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ موسی نقوی کو ساتھ لے جا کر مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی جس کے بعد آج ایک بار پھر تحریک انصاف اور جی او آئی کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے لیکن ان ساری افواہوں اور قیاس رائیوں کے باوجود حکومت تو کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی ہے لیکن جی او آئی کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے پرائیویٹ ممبر کے طور پر ایک سے زائد آئینی ترامیم تجویز کر دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر ترامیم آلہ عدلیہ اور چیف جسٹس کی تائناتی سے متعلق تو ہیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی تعلق چیف جسٹس کی مدت ملادمت میں توسی یا سپریم کورٹ کے ججز کی سنیورٹی سے نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر کا تعلق اسمبلیوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نمائندگی بڑھانے اور آلہ عدلیہ کے ججز اور عملے کے دوری شہریت رکھنے پر پابندی سے ہے نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 59 اور 106 میں ترامیم تجویز کی ہیں جن کے تحت قومی اسمبلی اور سینیڈ میں اوورسیز پاکستانیوں کی دو دو اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ایک ایک نشست مختص کرنے کی بات کی گئی ہے بل کے مطابق قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کی نشستوں کے لیے پورا پاکستان جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے پورا متعلقہ صوبہ حلقہ انتخاب ہوگا جبکہ سینیڈ کے لیے انتخاب قومی اسمبلی کرے گی نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 117 تر 193 اور 208 میں بھی ترامیم تجویز کی ہیں جن کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز افسران اور ملازمین کے دوری شہریت رکھنے پر پابندی ہوگی جبکہ سیول سربنٹس ایکٹ میں تجویز کی گئی ترامیم کے تحت سیول سربنٹس کے بھی دوری شہریت رکھنے پر پابندی ہوگی اس کے علاوہ نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 184 میں بھی ترامیم تجویز کی ہیں جن کے تحت 184 تین کے مقدمات کے لیے سپریم کورٹ کا کم سے کم نو رکنی بینچ تشکیل دینے اور 30 دن کے اندر اپیل کا حق دینے کی بات کی گئی ہے جسے فیصلہ دینے والا بینچ سے بڑا بینچ سنے گا مگر بینچ کے عراقین کی تعداد کم سے کم نو رکھنے کے سوا تمام مجبزہ ترامیم پہلے ہی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا حصہ بن چکی ہے ایک اور اہم ترمیم حکومتی رکن دانیال چودری نے تجویز کی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا گیا چیف جسٹس سمیت 23 کرنے کی تجویز دی گئی ہے یہ ترامیم تجویز ضرور کی گئی ہے لیکن اب تک قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکی ہے کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث جمعے کی صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دیا گیا اس پورے صورتحال پر بات کریں گے جیو آئی کے رکنے قومی اسمبلی نور علم خان صاحب خود ہمارے صلی اللہ علم خان صاحب بہت شکریہ کیونکہ قیاس رائی ہیں بہت چل رہی ہیں پھر آپ کے حوالے سے بات آئی تو پھر قیاس رائی ہیں چلی مگر آپ کی ترامیم میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے مگر یہ پارٹی کی طرف سے ہے پارٹی کی قیادت کو اعتماد میں لے کر آپ یہ کر رہے ہیں اور کیا آئندہ کوئی ایسی ترمیم تو آپ کو لانے کے ارادہ نہیں ہے جو سوالات اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خان زیادہ بات یہ ہے کہ اس طرح ویم یہ میں نے دو ہزار اٹھارہ میمی جمع کی تھی یہ پرائیوٹ میمبر ڈے پہ ہم جمع کرتے ہیں ٹیوز ڈے کو یہ آتی ہیں منگل کے دن یہ ہر ایک میمبر کو ہر ایک اس کو یہ حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی بل کوئی اس میں لگتا ہے کہ کونسٹوٹوشن میں یا کسی چیز میں کمی آئی ہے اور اس میں وہ ٹھیک کرنی شاید تو اس لحاظ سے یہ کسی بھی جج کے خلاف ہم نہیں ہیں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ہم خالی وہ چیز چاہتے ہیں میرا جو بل ہے میں نے اس لحاظ سے وہ کیا کہ اگر آپ سپریم کورٹ میلٹ سے ون ایٹی فور تری یعنی سوو موٹو کا ہے تو آپ اگر ایک چیز اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس بندے یا جو بھی کمپنی ہیں اس سے آپ نے جو ایگزیبٹ کرنے کا اگر کوئی کاغذ یا کوئی ثبوت دینے کا وہ حق آپ نے چھین لیا ہوتا ہے کیونکہ وہ سیشن کورٹ یا سیول کورٹ سے شروع ہوتا ہے پھر سیشن کورٹ ہائی کورٹ اس کی آپ نے ہر چیز ختم کر کے آپ نے ڈیریکٹ سپریم کورٹ وہ کر لیتی ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ نے کوئی چیز ایسے بھی کرنی ہوئی ہے تو وہ تین ججز وہ فیصلہ نہ کرے وہ نو ججز جو ہیں وہ اس سوو موٹو پہ اگر کوئی چیز لینی ہو تو سپریم کورٹ کے نائن آنریبل ججز وہ وہ ڈیسیجن لے اور اس پہ وہ کرے تو اس کے ساتھ ہی وہ جو ریویو کا ہے ایک مہینے میں اگر کوئی ایسے فیصلہ ہوتا ہے اسی کچھ وہ تو جو رائٹ آف اپیل کے آپ بات کر رہے وہ پریکٹس ایک پروسیزر ریکٹ میں دیا گیا ہے رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے آپ یہ جو آپ نے کیا اس حوالے سے اور آپ آپ یہ کہہ رہے کہ پہلے بھی کیا گیا آئندہ بھی آپ کا کوئی ایسی ترمیم کا ارادہ نہیں ہے لانے کا جو ججز کی مدت ملازمت یا ایسا ہو کیونکہ آپ کی پارٹی سے جیسی ملاقات پھر یہ خبر آئی کہ آپ کوئی ترمیم دارے ہیں پھر کیا اثر آئیے شروع ہوگی جو بار بار شروع ہو جاتی ہیں نہیں سر کوئی ملازمت اور اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے ہم نے خالی وہ کرنا ہے جو پاکستان کے لیے بہتری ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے سوچنا ہے تو اس لحاظ سے اگر ڈیول نیشنلیٹی کا میں نے بل جمع کی ہے دوسرا والا بل دیکھیں مجھے بتا دیں کہ ڈیول نیشنلیٹی آرٹیکل ٹو سکسٹی آپ پڑھ لیں اس میں دیکھیں ایم اے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر چیف منسٹر چیرمن سینٹ ڈیپٹی چیرمن ڈیپٹی سپیکر سپیکر نیشنل اسیمبلی یا ایم پی اے میں نے یہ سرویس ٹریکچر میں نہیں آتے یعنی ان کے ہاتھ کا ان کا کوئی بھی کلم گیا اس کے ساتھ نہ تو کسی کو پانسی دے سکتے ہیں نہ کوئی فیصلہ لے کر سکتے ہیں اگزیکٹیو پاورز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ خالی ایک لیجسلیشن اگر وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے مجھے بتائیں چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو ہائی کورٹ میں ہو چاہے وہ بیوراکرسی میں ہو چاہے وہ افواج پاکستان میں ہو چاہے وہ جنرل ہو وہ کیا ڈیول نیشنل ہونا چاہیے نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اسی لئے جیسے ایم اے ایم پی اے نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کیونکہ پھر آپ پاکستان میں تو آپ پیدائشی پاکستانی ہوتے ہیں لیکن آپ جب دوسرے ملک کی چاہے وہ امریکہ ہے کینیڈا ہے یوکے ہے کسی دوسرے ملک کی آپ جب شہریت لیتے ہیں تو آپ اس کے حلف میں آپ وہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کے اگر مجھے وہ ملک آپ سے باقاعدہ حلف لیتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ نے بندوق بھی اٹھانی ہے اس کے لئے اور جس ملک مطلب جس ملک میں پیدا ہو اس کے خلاف بھی آپ اٹھا لوگے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ پھر فیصلے کیسے اس پہ وہ کر سکتے ہیں اس لئے میں نے یہ بل وہ کیا ہے کہ ڈیول نیشنل جو ہیں وہ بھی بیوراکریسی میں بھی نہ ہو اور نہ ججز میں ہو اور نہ وہ جنرلز میں ہو جیسے کہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں آپ کو یاد ہوگا بہت شکریہ